جی اسلام علیکم تو اب باقیدہ شروع کرتے ہیں ڈرامے کی دنیا باقیدہ تو شروع ہو چکا ہے لیکن اب تک میں نے آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ کا ایک تاثر پیش کیا ہلکا سا اس کا سکیچ دیا کہ کیا کس طرح ایک ڈراما جو ہے ڈبلپ ہوتا اور کہاں سے ڈرامے کی ابتداء ہوئی اب آ جاتے ہیں آج کے دور میں تو ان دوستوں سے معذرت کے ساتھ کہ جو صرف اداکاری کے شوق میں ہیں اور اداکاری کرنا چاہتے ہیں معذرت اس سنس میں کہ میں دیکھیں ایک ترتیب سے چل رہا ہوں اور وہ ترتیب ہم بنا لیتے ہیں اس کے مطابق پروگرم آتے جائیں گے اس میں اداکاری کا بھی حصہ آ جائے گا اس میں آپ کے لئے بہت سمجھنے کی باتیں بھی ہوں گی اور میری دانست میں جو فی زمانہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اداکاری کے میدان میں آنے کے لئے یا جو دوست شوق رکھتے ہیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ ساری باتیں بیان ہوگی اچھا جی اب ہم جو اب تک بات کی ہم نے اس میں یہ تھا کہ بات شروع ہوتی ہے مرکزی خیال سے یعنی ذہن میں ایک مرکزی خیال آتا ہے اس کے بعد اس کی کہانی کی بنت ہوتی ہے اس کے بعد سکرپٹنگ ہوتی ہے سکرپٹنگ کے بعد ڈائریکٹر کے پاس آتا ہے وہ سکرپٹ ڈائریکٹر اس کا مطالعہ کرتا ہے اور اس سکرپٹ کو پڑھ کر اس کے ذہن میں کئی باتیں آتی ہیں وہ ان کرداروں کو چلتے پھرتا دیکھتا ہے کہانی سے آگاہ ہو جاتا ہے اور وہ کہانی کہاں وقوع پذیر ہو رہی ہے اس بات سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے مطابق ویجولائز کرتا ہے اور اداکاروں کا انتخاب کرتا ہے اور اور وینیوز کا انتخاب کرتا ہے اور اپنی ٹیم بناتا ہے اور ڈرامے کی ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے اچھا ڈرامے کی ریکارڈنگ محض ڈائریکٹر کے چاہنے سے شروع نہیں ہوتی یہ ڈرامہ کوئی ادارہ کوئی پرڈکشن ہاؤس یا کوئی فرد پیسے لگا کر بناتا ہے اور لا محالہ ان پیسوں کا اسے جو ہے تو ریٹرن چاہیے اس کے ساتھ پرافٹ چاہیے اب وہ ڈرامہ بن گیا ڈرامے نے ایک چینل پہ چلنا ہے تو چینل کا انتخاب ہوتا ہے یا چینل خریدار بنتا ہے یا چینل کو پیشکش کی جاتی ہے اور وہ ڈرامہ اس طرح آپ کے پاس پہنچتا ہے اچھا یہ تو میں نے مختصر کہہ دیا کہ ڈرامہ ڈائریکٹر کو پیسے ملے اور ایک پرڈکشن ہاؤس نے تیار کروایا لیکن اس کے لیے اور کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر جو پرڈکشن ہاؤس کے ذمہیں ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ادھاکاروں سے معافظہ طے کرنا ٹیکنکل سٹاف کی ارینجمنٹ کرنا ان کا معافظہ طے کرنا وینیوز پوائنٹ آؤٹ کرنا مارک کرنا وہاں پر ریکارڈنگ کا ہونا اب ریکارڈنگ جو ہے اس میں ایکپمنٹ ہے اس میں ڈی او پی ہے اس میں سیٹ ڈیزائنر ہے اس میں وارڈروب ڈیزائنر ہے اس میں لوجسٹکس ہیں اور اس میں اداکاروں کے لباس ہیں اداکاروں کا میک اپ ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس کے بعد ڈراما جب ریکارڈ ہو جاتا ہے تو وہ ریکارڈڈ جو پہلے تو ٹیپیں ہوا کرتی تھی اب جو ہے تو اب یہ ایک چپ کے اوپر ریکارڈ ہوتا ہے کارڈ جیسے کہتے ہیں وہ پہنچا دیا جاتا ہے ایڈیٹنگ کے لیے وہ ایک الگ سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں جو ڈرامے کا نون لینئر یا لینئر ایڈیٹر ہے وہ اس کارڈ کے اندر ریکارڈڈ میٹیریل کو ٹرانسفر کرتا ہے اپنے کمپیوٹر میں اور جب اس کے چنکس سارے ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو سکرپٹ اپنے سامنے رکھ لیتا ہے اور اس کے جو جو بکھرے ہوئے سینز ہیں وہ اس سکرپٹ اور کہانی کے مطابق جوڑنا شروع کر دیتا ہے اور وہ محض جوڑنا کوئی ایسا نہیں کہ وہ کوئی جیسے کپڑا کوئی سیتا رہے نہیں اس میں اس کی کریٹیوٹی شامل ہوتی ہے وہ کئی چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ پکچر کیسی آ رہی ہے ایڈیٹنگ صحیح ہو رہی ہے یہ کیفیت کتنی دیر رکھنی ہے یہ شارٹ کتنی دیر رکھنا ہے یہ سارا کچھ اس میں آ کیونکہ یہ سارا کچھ الگ الگ ریکارڈ ہوا نہ ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس میں موسیقی کا الیمنٹ آتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے وہ اس کے یعنی وہ پھر وہ جو حصہ ہے وہ پھر سپرت کر دیا جاتا ہے جو میوزکل سکور بنانے والے کمپوزرز ہیں یا جو میوزک ڈیریکٹر ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کی تھیم ایک بنائی جاتی ہے اور میوزک ڈیریکٹر ایک مختلف اس بیسک تھیم کے اوپر مختلف لوپس جو ہیں اور مختلف جو ہیں کیفیات میوزک میں وہ مہیا کر دیتا ہے جس کو جو ہے ایڈیٹر جو ہے وہ اس میں مکس کرتا ہے اور اس طرح الٹیمیٹلی ڈراما تیار ہوتا ہے یہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا جاتا ہے فلموں کے اندر جو فلم بنتی ہے اس میں ایک مرحلہ اور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فلم کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کے جو چنکس ریکارڈ ہوتے ہیں وہ اس میں ڈائیلوگز تو بولے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان ڈائیلوگز کو دوبارہ سے سٹوڈیو میں انہی اداکاروں کو بلا کر ڈب کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ساؤنڈ کوالیٹی بہت اچھی آئی بیچ میں میں کہنا بھول گیا کہ ایک ساؤنڈ ریکارڈنسٹری ہے جو آڈیو ریکارڈنگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے جب ویژیو ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ایک آواز آپ تک اچھی طرح نہ پہنچے تو تصویر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آواز اگر اچھی پہنچ رہی ہے اور تصویر خراب ہے تو بھی آپ کو لطف نہیں آتا تو یہ ہے سارا کچھ تو ہم ابتدا کریں گے سکرپٹ سے کہ پہلا حصہ سکرپٹ کے بعد ہم دوسرے اس میں آئیں گے اس کو یہیں روکتے ہیں اور کل یہیں سے آگے جاری رکھیں گے تو آج کا اتنا ہی کل انشاءاللہ اس کا اگلا اگلا مرحلہ اور اگلا اگلا پارٹ جو ہے آپ دیکھیں گے سنیں گے تو آج اتنا ہی تھنکیو بری مچ اللہ حافظ سبسکرائب کر دیچے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی